بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں دو بڑی اہم ڈیولیمنٹس ہیں ایک تو گشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بنی گالا سے خبریں آ رہی ہیں اور کچھ ایسے تاثر مل رہا ہے کہ شاید انہیں کھانے میں کوئی چیز دی گئی ہے جس سے ان کی طبیعت بہت خراب رہی ہے پچھلے پانچ چھے دن ان کے میدے میں بڑی تکلیف ہے ان کے موں کے اندر بھی ایسا ہے کہ جیسے کوئی چیز جل گئی ہے کھانا انہوں نے بالکل نہیں کھایا پچھلے پانچ چھے دنوں سے کسی ڈاکٹر نے بھی ان کو نہیں دیکھا اور کھانا ان کو جیل سے بن کے آتا ہے وہ دیا جاتا ہے لیکن جو اس وقت ان کی بہن نے مریم ورتو سہوہ نے بھی جو بات کی ہے تو اس بات کے امکانات ہیں خدشات ہیں کہ شاید انہیں کھانے میں کچھ دیا گیا ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے اس سے پہلے بشرا بی بی صاحبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی کہ انہیں بنی گالا کی بجائے اڈیالا جیل منتقل کیا جائے وہ یہاں پر نہیں رہنا چاہتے نہیں رہنا چاہتے کیونکہ ایک تو اس سے تاثر اس طرح سے مل رہا تھا کہ شاید کوئی ڈیل ہوگی یہ دوسرا بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ وہاں پر کچھ افراد کی کچھ لوگوں کی حمد و رفت تھی اور ان پر ایک طرح سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ اپنے خامد سے یعنی عمران خان صاحب سے بات کریں اور جو اس وقت ملک میں جو سیاسی معاملات ہیں اس پر کہا جا رہا تھا بشرا بی بی صاحبہ سے کہ وہ انفلوئنس کریں لیکن انہوں نے اس بات سے مکمل طور پر انکار کیا تو اس کی جو تفصیل آتا ہے وہ بھی ہمارے پاس ہیں لیکن جو دوسری خبر جس سے پورا پاکستان سکتے میں رہ گیا سکتے میں آ گیا وہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کا ایک انٹرویو ہے جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ختم کی گئی تھی عدم اعتماد کے ذریعے اس کے پیچھے بنیادی طور پر پاک فوج کے سابق سربرا جنرل کمر جعوید باجوا اور ڈی جی جو ہیں آئی ایس آئی جنرل فیض حمید وہ اس میں بسیکلی یہ ان کا برین چائل تھا مولانا فضل الرحمان نے یہ بات بتائی ہے کہ وہ عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹانے کے خلاف تھے وہ چاہتے تھے کہ ایک تحریک کی جو وہ چلا رہے ہیں اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی حکومت فالو لیکن جنرل فیض حمید جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ سسٹم کے اندر رہ کر جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد جو ایم کیو ایم والے اور جو کچھ پی ٹی آئی کے لوگ تھے اور جو دوسری جماعتیں وہ آگئیں ان کے محمران آگئے اور کہا گیا کہ آپ اب عمران خان صاحب کی حکومت کو آپ ہٹا سکتے ہیں تو پوچھا گیا مولانا فضل الرحمن سے کہ آپ اس وقت آپ نے کیوں پھر حمایت کی اس عدم اعتماد کی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس وقت یہ نہ کرتا انہوں نے عذر یہ پیش کیا تو پھر یہ کہا جاتا کہ شاید میں آہ بانی جو پی ٹی آئی آئی چیئرمین ہیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے یعنی عمران خان صاحب میں ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں تو مولانا فضل الرحمن نے یہ بات بڑی کھل کر کہی ہے کہ جو حکومت تھی عمران خان صاحب کی دوہزار اٹھارہ میں وہ اسٹیبلشمنٹ نے بنوائی تھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور اسی لئے ہم اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ اگر آپ ہی نے بنائی یہ حکومت آپ ہی اس کو گرائیں تو یہ ایک بڑی جو بات ہے مولانا فضل الرحمن کی اس نے جو پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب جو کہتے تھے سائفر کا جو معاملہ ہے اس کو ایک طرح سے ایک طرح سے تصدیق کر دی گئی ہے کہ جنرل کمر جاوید باجوا اور جنرل فیض انہوں نے گرائی حکومت پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کی اور اس سے پہلے ڈانلڈ لو نے پاکستانی سفارتکاروں سے کہا کہ آپ اگر عمران خان صاحب کی حکومت کو نہیں اٹھایا گیا تو پاکستان کو سزا ملے گی اور وہ جو عدم اعتماد ہے اس کو کامیاب ہونا چاہیے اس وقت تک عدم اعتماد پیش نہیں ہوئی تھی تو اب مولانا فضل الرحمن کی جو گفتگو ہے اس سے یہ بات بالکل سامنے آئی ہے کہ وہ عدم اعتماد جس کا ڈانلڈ لو ذکر کر رہے تھے اس کے انسٹرومنٹل جو تھے وہ پاکستان میں جنرل کمر جاوید باجوا اور جنرل فیض حمید تھے اور انہوں نے جو سیاسی قائدین ہیں سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اس بات پر قائل کیا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹا دیا جائے ایک چیز اس سے ثابت ہوتی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پوری طرح حکومت بنانے گرانے کا جو پروسس ہے اس میں شریک تھی اور یہ پہلی دفعہ جو جس جماعت موسیقی موسیقی موسیقا 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 موسیقا